اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں عبدالوالی online store.com کے جانب سے اور دوستو اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیپال جو ہے اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو لیٹ می سٹارٹ فرسٹ اپال آپ کو پیپال جو ہے اوپن کرنا ہے اپنے براوزر میں جو کہ میں اولیڈی اوپن کرنا ہوں جس اس میں لکھنا ہے www.paypal.com سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپال ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایک بہت مشہور کمپنی ہے online transactions کے حوالے سے اور اس کو ایک قسم سے online bank بھی کہا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے پیسے دوسرے ممالک میں یا دوسرے لوگوں کو online internet کے ذریعے پیسے بیچ سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہے پیپال کے ذریعے آپ online خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پرچیس دینے کے آپ کو اگر ویب ہوسٹنگ چاہیے ہو یا آپ کو اگر کوئی تیم وغیرہ چاہیے ہو یا کوئی اور سروس چاہیے ہو یا کوئی پروڈکٹ چاہیے ہو ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی سے دنیا بر کے کمپنیز جو ہے پروائیڈ کرتی ہیں چیزیں تو most جو ہے acceptable way جو ہے payment کا وہ ہے پیپال اور آپ پیپال کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں کس طرح verify کر سکتے ہیں پاکستان میں کس طرح use کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم online started account پر جو ہے پچھلے previous tutorials میں موجود ہیں تو اگر آپ کے پاس پیپال کا اکاؤنٹ کیا گیا یعنی کہ آپ نے already پیپال کا اکاؤنٹ کیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کس کو کیسے use کیا جائے تو وہ چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنے پیپال اکاؤنٹ میں جو ہے login ہوں گے اس کے لئے آپ یہاں پر آپ کو اپنا email دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں کچھ پاسورڈر جو ہے اس کو hide کروں گا لیکن یہاں پر آپ جو ہے اپنا email اور password جب دیں گے اس کے بعد یہ login کا وٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر click کریں گے ٹھیک ہے جو پیپال جس email کے ساتھ آپ نے پیپال کا اکاؤنٹ create کیا ہوگا وہ email اور اپنا password جو ہے آپ یہاں پر دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ securely جو ہے اس میں login ہو جائیں گے پیپال آپ کو login کرے گا اور اس میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھو میرا نام نظر آ رہا ہے ویلکم ولی خان اور اس میں مجھے جو ہے یہاں پر پیپال بیلنس شو کر رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں اس میں اس وقت جو ہے میرے پاس اکتالیس ڈالر اور سمتنگ جو ہے کیش وہ ہے اماؤنٹ ہے اس کے لئے اس کے جو ہے بہت سارے آپشنز یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگوں نے مجھے پیمنٹس سینڈ کی ہے اور جن لوگوں نے مجھے پیمنٹس جو ہے وہ سینڈ کی ہے اور جن کو میں نے پیمنٹس کی ہے ان سب کی یہ ہسٹری یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ تو ان لوگوں کی ہسٹری ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ کچھ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں مائی ریسنٹ ایکٹیوٹی پر ابھی یہ پریس ہوا ہوا ہے یہ لنک تو اس میں یہ ڈیٹیلز آپ کو شوہ رہی کہ ریسنٹ ایکٹیوٹی کیا ہے اس کے علاوہ پیمنٹس ریسیوٹس پر آپ کلک کریں گے تو جتنے پیمنٹس جو ہے آپ کو ریسیوٹس ہوئی ہے یعنی جو آپ کو موصول ہوئی ہے وہ تمام آپ کو یہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ نظر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک ایشو ریفنڈ کا جو ہے اپشن نظر آ رہو گا تمام جو بھی بندہ آپ کو پیمنٹس سینڈ کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پر آ جاتے ہیں جس میں پہلے یہاں پر ڈیٹ لکی ہوتی ہے پھر جو ہے ٹائپ آپ پیمنٹ جو ہے کیا ہے اس کے علاوہ اس بندے کا نام یہ ایمیل ہوتا ہے اس کے بعد پیمنٹس سٹیٹس ہوتا ہے کہ پیمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے یا پینڈنگ پہ ہے یا ہول پہ ہے یا کیا ہے اس کے بعد ڈیٹیلز آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس پیمنٹ کے اور ایشو ریفنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکسٹی ڈیز تک اگر اس بندے نے آپ کی خلاف کمپلینڈ کیا پیپال کو تو آپ وہ آپ کو جو ہے وہ ریفنڈ کرنی پڑی گی ان کی پیمنٹ ٹھیک ہے جی یہ پورا کیس چلتا ہے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے جناب کہ کوئی بھی پیپال میں آپ کو پیمنٹ سینڈ کرتا ہے یا آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو پیپال اس میں سے یعنی کہ ایک سے لے کے تین پرسنٹ تک جو ہے وہ کارٹتا ہے ڈیڈیکٹ کرتا ہے اپنے سروس چارجز کے طور پر ٹھیک ہے جی تو اپنے اس پیپال اکاؤنٹ میں آپ اپنی ایکٹیوٹی تو اس طرح ایزلی دیکھ سکتے ہیں ہم پر اس سارے ٹیپز دی ہوئے لیکن بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی پیپال اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتا ہے تو جسٹ آپ نے جس پیپال ایمیل کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے ایمیل آپ اس کو دیں گے کسی ایمیل پر مجھے سینڈ کرو اپنا نام بتائیں گے تو وہ آپ کو پیسے سینڈ ہو جائیں گے پیپال ایمیل پیٹی کہ that's very easy کہ آپ کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں پیسے نیکس جو ہے سینڈ ہم کریں گے اگر کسی کو چاہے کہ ہم کسی کو پیمنٹ سینڈ کرنا چاہے تو بہت ایزی طریقہ ہے یہاں پر اوپر آپ کو یہ جو ہے منیو نظر آ رہے یہ ٹیپز نظر آ رہے پیپال کی اکاؤنٹ کے انڈر اس میں سینڈ منی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینڈ منی کا اوپشن ہے بہت سیمپل اس پہ آپ کلک کریں اور اگر آپ کسی شخص کو یا کسی بندے کو جس کا ایمیل آپ کے پاس ہے اس کو پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر لگا ہوا ہے two کس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں you can pay for purchaser and services اور سینڈ منی ٹو فرینڈز اور فیملی یہاں پر جو ہے اپنا اس بندے کو جس کا پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا جو ہے وہ وہ دے دیں گے جس مشالک طور پر یہ بندہ ہے کوئی بھی یہاں پر اس کا ایمیل لے دیں گے اماؤنٹ یہاں پر لکھ دیں گے already US$ selected ہے اگر آپ دوسرے کرنسی بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن US$ میں ہی زیادہ یہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے یہاں پر اماؤنٹ انٹر کریں گے میں جاتا ہوں کہ دس ڈالر اور اس کے بعد ایم پینگ فور گوڈز اور سرویسز ایم پینگ فور گوڈز اور سرویسز پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز خرید رہے یا کوئی سرویس کسی سے لے رہے ہیں اور ایم سینڈنگ منی تو فیملی اور فرینڈز تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دوست یا کسی فیملی ممبر کو پیسے سینڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ کوئی چیز خرید رہے تو اس پہ چیک کریں کوئی چیز نہیں خرید رہے تو اس پہ چیک کریں کیونکہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کو وہ کریں گے سینڈ کریں گے تو پھر آپ سے یہ جو ہے پیپال توڑا سا جو ہے مطلب چارج کرے گا اس کی جو ٹرانزیکشن فیز بنتی ہے اگر آپ اس پہ چیک لگائیں کہ آئم پہنگ فور گوڈز اور سرویسز تو پھر کیا ہوگا جناب کے پھر یہ پیسے اس بندے سے کٹیں گے جن کو آپ پیسے سینڈ کر رہے ہیں آپ سے نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے جی اور جس کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اور توڑی در میں یہ پیسے جو ہے سینڈ ہو جائیں گے کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی درست وقت یہ کہ اس طریقے سے آپ اس دی جو ہے کسی کو بھی پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں نیکس اس میں آپ کو ایک چیز یہ بتانی ہے کہ آپ پیپال کے اندر اپ ٹو ایٹ ای میلز جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں جب آپ پیپال ویریفائی ہو جائے کام کرنا لگ جائے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں ریسیو کر سکتے ہیں سیکھیں میں اس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئی کر رہا ہوں پچھلے ایٹ کر سکتے ہو جسٹ آپ کو جانا پڑے گا یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی اس میں ایم سوری یہاں پر مای اکاؤنٹ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے جی مای اکاؤنٹ میں جا کے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا جناب کی یہاں سے پروپائل پہ آئیں گے اور پروپائل میں آکے یہاں سے جو ہے مای سیٹنگ پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی مای سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے جناب یہ والا کہ یہاں پر بہت ساری سیٹنگز ہے ایک لسٹ ہے سیٹنگز کی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپشن ہوگا میں توڑا سا اس کو بھول گیا ہوں لیکن میں اس میں ایڈ کیا تھا ای میل لیٹ می فائنڈ اٹ اینڈ دن لیٹ می ٹیلیو جی ویور ایکسٹرائی ای میل جو ہے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر پرسنل اکاؤنٹ انفو پہ جانا پڑے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیپ سائٹ پہ اوپر لکھا ہوا ہے مائی پرسنل انفو تو اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جناب تو یہاں پر جو ہے آپ ایکسٹرائی ای میل جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ای میل جو ہے اس میں ایڈ کی ہے اور اگر ترد جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہے تو یہاں سے اوپ ڈیٹ پہ کلک کریں ٹھیک ہے جناب اس میں جو ہے یہ دو ای میل ایڈ پہ یہاں پر لکھاوا ہے ایڈ ایڈ پہ کلک کریں گے تو ایک اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایڈ کرنے کا ای میل ایڈریس ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جناب کی یہ ایک اکاؤنٹ دو تین بندے بھی یوز کر سکتے نہیں یہاں پر اگر میں اکاؤنٹ یہ یوز کر رہا ہوں تو یہ ہے اکاؤنٹ جو ہے یو اے ای دوبے میں بھی کوئی یوز کر سکتا ہے یہی ملائشیا میں بھی کوئی یوز کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میں ان کا ای میل جو ہے وہ ایڈ کرلو اس میں تو پھر یہ آسانی ہوتی کہ ان کا ای میل اس میں ایڈڈ ہو تو اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سیمپل یہاں پر جو ہے جس بندے کا یا اپنا کوئی ای میل آپ انٹر کرنا چاہتے اٹھکے بی سی اٹھی آہو ڈٹ کام اور جی میل لڈکا موڑ سیور جس سیو پہ کلک کریں تو ای میل ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں آلڑی دو ای میل اس میں ایڈ کر چکا ہوں اور یہ کہہ رہے کہ چھے مزید جو ہے میں ایڈ کر سکتا ہوں that's very easy اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے دوسری ای میل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ تو می ایک ایک آنٹ کے ٹیپ میں ہم گئے تھے دوبارہ می ایک آنٹ پر کلک کرتے ہیں اور واپس یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پر مرچنٹ سرویس میں جا کے یہ مرچنٹ سرویس جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ یہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جناب اس پر کلک کر کہ ہم کیا کر سکتے جناب کے ایک ڈونیشن کا بٹن اگر ہمیں چاہیے ہوں یا اگر کوئی بائی بٹن وغیرہ اس طرح کا جو ہے یعنی کہ کوئی چیز آپ بیچنا چاہتے ہو تو وہ بٹنز یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ساکتے ہیں مثال کی طور پر جب میں نے مرچنٹ سرویس پر کلک کیا کر سکتے ہیں اس پر میں کلک کرتا ہوں تو اس میں مختلف قسم کی بٹنز جو ہے میرے سامنے آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ناؤ کا بٹن ہے تو اگر میں اس کو یہاں پر چوز اپ بٹن ٹائپ یعنی کہ مختلف یہاں کی یہاں پر ان بٹنز کے سیٹنگز آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر چوز اپ بٹن میں سے میں ٹائپ کو چینج کر کے بائی ناؤ سے ڈونیشنز پر کر دیتا ہوں تو یہاں پر بھی یہ چینج ہوگی ڈونیٹ اب ڈونیشنز کے علاوہ اور بھی ٹائپ سے جو آپ کو چاہیے تو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اور بھی کوئی چیز جو ہے مطلب سیٹنگز اس کے تمام ہیں سیمپل سی سیٹنگز آپ کر سکتے ہیں ایزلی ایمین اگر آپ کوئی ارگنیزیشن کا نام یہاں پر دے دے یا آپ کوئی ڈونیشن آئی ڈی دے دے تاکہ آپ اس کو ٹریک کر سکے کہ اس سے ہمیں کتنے لوگوں نے جو ہے پیسے سینڈ کی ہے تو یہ بھی آپ یہاں پر جو ہے ارگنیزیشن نیم یا ڈونیشن آئی ڈی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ کرنسی چینج کر سکتے ہیں یوئیس ڈالر کے علاوہ اگر کسی اور جو ہے کرنسی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے اور اگر آپ یہاں پر فیکسٹ آماؤنٹ پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پھر ڈونرز فیکسٹ آماؤنٹ آپ کو دیں گے مثال کے طرح پر آپ نے اپنی طرف سے سیٹ کر لیا کہ وہی پچاس ڈالر جو ہے اماؤنٹ میں لوں گا اس سے زیادہ جو ہے یا کم نہیں لوں گا یا بیس ڈالر یا دست جو بھی ہوگا یہاں فیکسٹ تو پھر ڈونرز کو وہی دینے پڑیں گے جو ہے وہ اپنی طرف سے انٹر کر سکتے ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے جسٹ جہاں سے کریٹ بٹن پر کلک کریں گے اور کریٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کا کوڈ آپ کو دے گا یہ جو کوڈ جنریٹ کرے گا وہ کوڈ جو ہے جہاں پر آپ پیس کریں گے اپنے ویب سائیڈ میں وہاں پر یہ بٹن آپ پیر ہو جائے گا اور جب کوئی اس پر کلک کرے گا اور آپ کو پیمنٹ کرے گا کلک کرتے ہیں یہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا www.onlineostar.com کو وزٹ کرتے رہے گا شیئر کرتے رہے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں ای میل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ